موسیقی اس واقعے کے بعد صرف پانچ دس منٹ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہو گیا چھوٹے سرکار نے سلطانہ اور اس کے بچے کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو اسے لینے کے لیے یہاں آئے تھے سلطانہ کے ساتھ ساتھ مجھے اور حاشو کو بھی ان لوگوں کی تحویل میں دے دیا گیا یہ فیصلہ سنواتے ہوئے چھوٹے سرکار عجید رائے کے لہجے میں افسدگی کی جھلک موجود تھی اس جگہ موجود بیشتر مقامی لوگ بھی اس صورتحال سے مایوج تھے اس فیصلے میں غنی صاحب اور ڈاکٹر چوہان کو بھی سرزنش کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کو پناہ دینے سے پہلے اس کے بارے میں چھان بین کریں اب ہم واپس جا رہے تھے انہی راستوں پر سفر کرتے ہوئے جن پر سفر کر کے یہاں نیلے پانی کی خوبصورت جھیل پر پہنچے تھے ہمارا کافلہ قریباً بارہ افراد پر مشتمل تھا ان میں موہن کمار گرو راکیش اور حافظ خدا بخش بھی شامل تھا سب لوگ گھوڑوں پر سوار تھے میں سلطانہ اور ہاشو بھی گھوڑوں پر تھے ہم تینوں کے گھوڑوں کی لگامیں آپس میں باندھی گئی تھی اور پھر انہیں ایک چوتھے گھوڑے سے منسلک کر دیا گیا تھا یہ موہن کمار کا گھوڑا تھا حارون کی لاش لکڑی کے ایک سیل بن تابوت میں رکھی گئی تھی اس تابوت کو ایک توانہ خچر کے پہلو سے باندھیا گیا تھا وزن برابر رکھنے کے لئے خچر کے دوسرے پہلو سے کچھ سامان وغیرہ باندھیا گیا تھا ایک اور خچر پر بھی سامان لدہ ہوا تھا یہ کہنوز کی تین چار چھولداریاں اور ان کے بانس وغیرہ تھے گھنے درختوں میں ہمارا کافلہ سست روی سے آگے بڑھ رہا تھا ہمارے ہاتھ وغیرہ نہیں باندھے گئے مگر ہم پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی خاص طور سے سلطانہ پر ایک رائفل بردار گھوڑ سوار مسلسل اس کے پہلوں میں چل رہا تھا گاہے با گاہے وہ اسے خوخار نظروں سے دبیل بھی لیتا تھا یہ ہلاک ہونے والے حروم کا بھائی صادق لاکھی تھا موسم خوش گوار تھا نازیادہ گرمی نہ سر گئی مگر سفر تو پھر سفر ہوتا ہے ہم تھک کر شام تک جور ہو گئے خاص طور پر میرا برا حال تھا میں نے کبھی گھوڑے پر سفر نہیں کیا تھا یوں لگتا تھا کہ جسم کھوڑا ہو گیا ہے رکابوں میں پاؤں سوچ گئے تھے شام سے ذرا پہلے گھنے جنگل میں ایک ہموار جگہ دیکھ کر پڑاؤں ڈالا گیا چال چھولداریاں لگا دی گئی تھی ان میں ایک کافی بڑی تھی اس میں موحل کمار، گرو راکیش اور خدا بخش نے قیام کرنا تھا حارون کی لاش والا تابکتی اسی چھولداری میں رکھ دیا گیا ابھی چھولداریاں پوری طرح لگی نہیں تھی سلطانہ کا بچو بالوں مسلسل رو رہا تھا وہ اسے دودھ پلانا چاہ رہی تھی شاید اتنے مردوں کے سامنے اسے ججک محسوس ہو رہی تھی وہ چین جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئی مگر اس کا یوں جھاڑیوں کی طرف جانا موحل کمار مغارہ کو پسند نہیں آیا متوفی حارون کا بھائی صادق بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور زور سے بولا ادھر کہاں جا رہی ہو بچے کو دودھ پلانا ہے تو ہم تیری دودھ پلائے کی ویڈیو بنا لیں گے حرام جادی نخر باج چل واپس ادھران دیکھو تم فجول میں گالی نکال رہے ہو میں نے تم سے کچھ نہیں کہا وہ ایک دم شولہ جوالہ بن گیا کتیا بدماش عورت ابھی تُو نے کچھ کہا نہیں میرے بھائی کی جان لے لی اسے قتل کر دیا اور کچھ کہا نہیں تُو نے میں نے تُو نے مار ڈالوں گا مار کے یہ ہی گاڑوں گا وہ دیوانوار سلطانہ پر جھپٹا اس نے رائفل کا کندہ اس کے سینے پر مارا وہ بالو سمیت اچھل کر کئی فٹ پیچھے گیری وہ اس پر بے درے ٹھوکنے برسانے لگا وہ لوٹ پورٹ ہونے لگی مگر اپنے بچے کو اس طرح باہوں میں چھپایا کے اپنے جسم کو ڈال بنا لیا میں نے بے تاب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا مگر ایک رائفل پردار میرے سر پر کھڑا تھا خبردار اپنی جگہ پر بیٹھا رہا ورنہ بھیجا اڑ جاوے گا وہ پھوکارا اسی دوران میں حافظ خدابخش آگے بڑھا اور اس نے بپھرے و سادق لاکھی سے سلطانہ کی جان چھوڑائی وہ مٹی میں لٹھڑ گئی تھی اور اس کے ہونٹوں سے خون دسنے لگا تھا دو تین دن پہلے کھو کے اندر مقتول حارون سے ہونے والی لڑائی میں سلطانہ کی کمیز پھٹ گئی تھی اور اس نے کندے پر گیرہ لگا رکھی تھی موجودہ مارپیٹ میں یہ کمیز پھر پھٹ گئی سلطانہ بہ مشکل اپنی برہنگی چھپانے میں کامیاب ہوئی اس کا چہرہ سرخ انگارہ تھا وہ بپری ہوئی شیرنی نظر آتی تھی مگر یہ شیرنی فل وقت مسلح فراد کے گھیرے میں تھی اور دھارنے کی سیوا کچھ نہیں کر سکتی تھی اس نے سادق کو بے نقد سنائی اسے شراب بھی بدماش قرار دیا اور کہا کہ اسے کسی پتھر نے جنن دیا ہے اگر اسے جنم دینے والی گوشت پوس کی ماں ہوتی تو آج وہ ایسی کمیگی کا مظاہرہ نہ کرتا صادق جواب میں گرجا ہوتیہ میں تیری موت کے آسان بنانا نہیں چاہت ہوں ورنہ ابھی تجھے چھیر کر چھیر کموں کے لیے پھینک دیتا چھول داریاں لگ چکی تھی موہن کمار اور مسلح فراد نے سلطانہ کو دھکیل دھکال کر ایک چھول داری میں داخل کر دیا بالو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رہا تھا چھول داری کے اندر سے بھی ایک دو منٹ اس کی پکار سنائی دیتی رہی پھر اس کے ہونٹ اور اس کے آہو بکا کے درمیان اس کی ماں کا جسم حائل ہونے لگا اس کی روتی بھی لکتی آواز مدھم پڑھنے لگی اور پھر مادھوم ہو گئی اندھیرہ ہوا تو مجھے اور حاشو کو بھی سلطانہ والے خیمے میں پہنچا دیا گیا اور خیمے کے گرد چار افراد کا کڑا پہرہ لگا دیا گیا یہ ایک خالص جنگلی علاقہ تھا جانوروں کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا موہن کمار اور اس کے ساتھیوں نے چھول داریوں کے گرد پانچ چھوٹے علاؤ روشن کیے یہ ایک طرح سے اس پڑاؤ کا حفاظتی دائرہ تھا چھول داریوں کے اندر مومبتیوں کی مدھم روشنی تھی اس روشنی میں سلطانہ کے چہرے پر دو گہرے نیل نظر آ رہے تھے اس کے جسپ پر بھی یقیناً ایسے ہی نیل ہوں گے وہ جانتی تھی کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے ذرگاں پہنچنے کے بعد وہ بدترین حالات کا شکار ہو سکتی تھی اس کی جگہ کوئی اور لڑکی یا عورت ہوتی تھے اس کی حالت پتلی ہو جانی تھی مگر وہ اب بھی حوصلے میں تھی اس کی آنکھوں میں خوف تھا لیکن یہ تیش آمیز خوف تھا اسے خود چوٹی لگی ہوئی تھی لیکن اسے خود سے زیادہ میرے سر کی چوٹ کی فکر تھی میرے منع کرنے کے باوجود اس نے اپنی اوڑنی کی ایک طویل پٹی پھاڑی پانی سے میرے سر کے زخم کو دھویا اور روئی رکھ کر تازہ پٹی بانتی ہم گاہے بگاہے چھولداری کے چھوٹے چھوٹے روشن دانوں سے باہر تھانک لیتے تھے درختوں پر مشلے روشن تھی اور پہرے دار گشت لگا رہے تھے مشلوں کا روگن جلنے کی بھو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہماری چھولداری میں بھی آ جاتی تھی وہ لوگ گوشت گن رہے تھے راستے میں تین بڑے جل مرگ اور چند بخر گوشت شکار کیے گئے تھے یقین یہی شکار پکایا جا رہا تھا ایک چھوٹی نسل کا ہرن زدہ پکڑا گیا تھا وہ بھی ایک علاوہ کو قریب ادا ہوا تھا غالباً اسے کل کسی وقت استعمال کیا جانا تھا یعنی ہماری طرح وہ ہرن بھی بتدریج جاہت سے دور اور عذیت سے قریب ہو رہا تھا اب یہ عذیت کیسی ہوگی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا فیل وقت تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ مجھے بھی سلطانہ کے ساتھ برابر کا شریک جنب سمجھ رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے حارم کے بھائی صادق نے سلطانہ سے کہا تھا کہ میں تیری موت کو آسان بنانا نہیں چاہتا اس کا مطلب تھا کہ اسے آسانی سے مارا نہیں جائے گا شاید اسے جارج دورا نام شخص کے حوالے کر دیا جائے یا پھر سٹیٹ کی چیل میں ڈال دیا جائے ہمیں کھانا دیا گیا لیکن ہم تینوں نے کل ملا کر دس بارہ نوالے ہی لیے ہوں گے سلطانہ نے خود پر جبر کر کے تھوڑا سا زیادہ کھایا اس کے ساتھ اس کے شیرخوار کی خوراک بھی وابستہ تھی چاند رختوں کی اوٹ سے جھلک رہا تھا گونگا ہاشو کچھ دیرتے کے لیے گونسوں لیٹا رہا پھر سو گیا اب ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے مدہ مواد چھولداری کی دیواروں کو ہولے ہولے ہلا رہی تھی اور پاس ہی کہیں چکور کی آواز سنائی دیتی تھی سلطانہ نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور ہولے سے بودھے تم پریشان نہ ہی ہونا محروج ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا کسی کا حق نہیں مارا اللہ ہمارے ساتھ جرور نرمی والا معاملہ کریں گا تم دیکھنا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئیں گا اور اگر اللہ کی مرجی نہ ہوئی تو راستہ نہ بھی نکلا تو تم دل چھوٹا نہ کرنا ہم سبر سے اچھے وقت کا انتجار کریں گے میں خاموش رہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں شمہ کی روشنی میں سلطانہ کی جل شفاف اور چمکیلی نظر آتی تھی اس کے بالوں کی طویل لٹیں اس کے چہرے پر چھول رہی تھی وہ ایک سخت ماحول میں پروان چڑی تھی اگر یہی لڑکی کسی بڑے شہر میں ہوتی اور اسی زندگی کی آسائشیں حاصل ہوتی تو وہ اچھی صورت کی قرار دی جا سکتی تھی اب بھی دھیان سے دیکھنے پر اس میں ایک خاص طرح کی کشش محسوس کی جا سکتی تھی میں سوچ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ میں بے خبری کے دور میں اس لڑکی کے قریب رہا ہوں اور اس کی گود میں میرا بچہ ہے کسی وقت میں سلطانہ کی طرف عجیب طرح کا کھچاؤں محسوس کرتا تھا کیا یہ بے باسموہ بستگی اسی قربت کا نتیجہ تھی جس کے بارے میں لوگ مجھے بتا رہے تھے اور خود سلطانہ بتا رہی تھی سلطانہ نے ہولے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا میں نے تمہارے لئے بہت دعائیں مانگی ہے محروج اور ماں جی نے بھی مجھے یقین ہے کہ تمہیں کچھ نہ ہی ہوئے گا تم جندہ رہو گے اور خوش رہو گے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی محروج اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے بھولتو نہ جاؤ گے مجھے یاد رکھو گے نا ایسی باتیں مت کرو تم خود ہی کہتی ہو کہ قدرت ہمارے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گی ہاں امید پہ دنیا قائم ہے لیکن یہ گورہ صاحب بہت کمینہ بندہ ہے پتہ نہیں کیوں اکثر میرا دل کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں مرے گا یا میں اس کے ہاتھوں مروں گی میں نے پوچھنا چاہا کہ گورہ صاحب کی عمر کیا ہوگی مگر پھر ایک تم خاموش ہو گیا اب تک صرف ڈکٹر چوہان کو معلوم تھا کہ میری یاداشت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اس نے میری تکلیف کو امینسیا کا نام دیا تھا اور اسے یقین تھا کہ میری یاداشت لاہور میں حادثے کے شکار ہونے کے بعد قریباً دو سال بعد واپس آئی ہے مگر اب میں درمیانی دو سال کے واقعات یاد کرنے میں ناکام رہا ہوں یہ عجیب صورتحال تھی شاید عام شخص اس پر یقین نہ کرتا اور ممکن تھا کہ سلطانہ بھی نہ کرتی سلطانہ نے ٹانگے سمیٹ کر اپنی تھوڑی گھٹنوں پر رکھ لی تھی اور مبہود سی مجھے دیکھ رہی تھی میں نے گڑھ بڑھا کر کہا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو ایک بات پوچھوں سچ بتاؤ گے پوچھو سوال تو وہی پرانا ہے لیکن موقع نیا ہے کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم بچھڑ جائیں پتہ نہیں کتنی دیر بچھڑے رہیں اور کیا پتہ محروج پھر ملے بھی یا نہ ہی اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئے تم اس سوال کا صحیح جواب دے دو کیا کہنا چاہتی ہو کوئی ہے نا کون وہی جسے میں جانتی نا ہی جو یہاں سے بہت دور ہے جس کو تم یاد کرتے ہو جس کی طرف کھچتے ہو بولو ہے نا پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہی ہو وہی محروج وہی وہ کھوئی کھوئی آواز میں بولی میرے بہت خریب ہوتے ہوئے بھی تم جس کے پاس رہتے ہو جس تک پہنچنے کے لیے تمہارے پرپنچی کی طرح پھڑ پھڑاتے رہتے ہیں تم بار بار اٹھتے ہو اور راجوارے کی حدوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو پکڑے جاتے ہو پھر بھاگتے ہو بتاؤ کوئی ہے نا اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے ناک سرخ ہو رہی تھی وہ عجیب جذباتی لہجے میں بول رہی تھی میں نے گہری سانس لی پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو لیکن اگر کوئی آسی بات ہے تو پھر تم کیا کر سکتی ہو ہاں میں کیا کر سکتی ہوں میں تو خود خیدی ہوں لیکن مہروج تم ایک بار مانتو لو کہ کوئی ہے اس کے لہجے میں التجاہ تھی ہو سکتا ہے کوئی ہو ہو سکتا ہے نہ ہو مجھے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں وہ بدستور میری طرف کوئی کوئی نظروں سے دیکھتی رہی تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار بھاگے تھے تم راجوارے کی آخری حد تک جا پہنچے تھے تمہیں ڈیوٹ وغیرہ نے پکڑا تھا وہ تمہیں واپس ذرگاہ لائے تھے تم نے کہا تھا مجھے چھوڑ دو بڑی سخت آنڈھی ہے وہ آنڈھی میں اُڑ جائے گی وہ گم ہو جائے گی ڈاکٹر چوہان اور رمجان تم سے بار بار پوچھتے رہے تھے کون آنڈھی میں اُڑ جائے گی کون گم ہو جائے گی تم کوئی جواب نہیں دے سکے تھے بس اپنا ماتھا مسلتے رہتے تھے تب ایک بار پھر بیتاب ہو کر اٹھ گئے اور بھاگنے کی کوشش کی تھی تمہیں پکڑ کر پگوڑا کے چھوٹے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا سلطانہ نے چند لمحے توقف کیا اور بے حد سوالیہ لہجے میں بولی کیا تمہیں دو سال کی مدت میں کبھی بھی یاد نہیں آیا کہ وہ کون تھی تمہارا اس کے ساتھ کیا سمبند تھا کیسی بجھری تھی تم سے میں سلطانہ کو اس بات کا بڑا واضح جواب دے سکتا تھا دو سال قبل کی ہر بات میرے حافظے میں روشن تھی اس روشنی میں روشن تری چہرہ سروت کا تھا وہ جو میری رگے جاسے بھی قریب تھی وہ جو میری دلہن بنتے بنتے مجھ سے بہت دور چری گئی تھی ایک خبیس باپ کی خبیس بیٹی کی شیطانیت میں ایک ہستے بستے گھر کو اجاڑا تھا اور ملاب کے انتظار میں ایک گھڑی گننے والے دو بیتاب دل کرنوں کے فاصلوں پر چلے گئے تھے میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی کو جو میری بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے بتا دوں کہ میں کسی کی لاس وال محبت کا عصیر ہوں اسے بتا دوں کہ وہ کون ہے جو لڑکپن سے میری سانسوں میں چلتی ہے میرے لہو میں دوڑتی ہے اور میرے دل میں دھڑکتی ہے لیکن کیا یہ سب کچھ بتانے سے کوئی فائدہ تھا شاید نہیں اسی دوران میں اچانک جھنڈاری کے دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی زور سے بولا پردہ ہٹاؤ میں نے لرزہ ہاتھوں سے دوری کھول کر پردہ ہٹایا ایک کرخ چیرے والے شخص نے اندر جھانکا اس کے ہاتھ میں دوڑتا پتہ نہیں اس نے کہاں سے حاصل کیا تھا یا شاید وہ کسی چھاگل ویرہ میں اس کے پاس ہی تھا یہ تمہارے بچے کیلئے ہے اور موہنجی کا حکم ہے کہ جرہ جلدی سو جاؤ صویرے جلدی نکلنا ہوئے گا اور فالتو خرچہ مت کرو یہ مومبتیاں بجھا دو سلطانہ نے اس بات میں سر ہی لایا ہم نے مومبتیاں بجھا دی اور ایک دوسرے کے قریب لیٹ گئے ہمارا روح ایک دوسرے کی طرف تھا اور درمیان میں وہ مشکل چند اس کا فاصلہ ہوگا بچہ ایک طرف سو رہا تھا سلطانہ کی سانس میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اس میں جنگلوں پھولوں کی سی بات تھی ہم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے میں نے کہا سلطانہ کیا ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے بھاگنے کے لئے کل کا دن بہت اچھا ہو سکتا ہے مگر بھاگ کر نکلنے کا امکان اتنا ہی ہے جتنا سلکے ناکے سے ہاتھی کے گجرنے کا وہ بھی سرگوشی میں بولی میں نے چونک کر پوچھا تم یہ کہہ رہی ہو کہ کل بھاگنے کا اچھا موقع ہوگا ہم اس وقت سٹیٹ کے بائیں کنارے کی طرف ہیں کل جہاں ہمارا پڑاؤں ہوئیں گا وہ جگہ کنارے کے اور بھی قریب ہے مشکل سے سات آٹھ میل کا فیصلہ ہوئیں گا ایک بار کوئی سٹیٹ کی حد سے نکل جائے تو پھر اس کے لئے چھوٹنا آسان ہو سکتا ہے وہاں جنگل میں کئی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں جن کو آویاں کہتے ہیں لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم سٹیٹ کی حد سے نہ ہی نکل سکتے اور تم تو بالکل نہ ہی نکل سکتے میں چونک گیا یہ بات اس سے پہلے بھی چوہان نے کہی تھی کہ میں سٹیٹ کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا میں نے سلطانہ سے پوچھا کہ وہ میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہے وہ بولی اتنی بار ناکام ہو کر بھی اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو پھر کب آئے گی اب تم کو بھی یہ بات مان لینی چاہیے کہ تم بے بس ہو تم کو کیل کر دیا گیا ہے کیل کر دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب تم پر جادو ہے محروج وہ بہت سنجیدگی سے بولی تم اس کے اثر سے باہر نہ ہی نکل سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں یہ ہوتا ہے محروج جن لوگوں کے بارے میں یہاں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جراج بارے سے بھاگ جائیں گے انہیں یہاں کیل کر دیا جاتا ہے پھر چاہے وہ آجاد بھی پھر رہے ہوں وہ راج بارے سے باہر نہ ہی جا سکتے وہ پکڑے جاتے ہیں اور ایسا کوئی ایک بار نہ ہی ہوا بے شمار مرتبہ ہوا تمہارے ساتھ بھی دو چار بندے اور پکڑ کر یہاں لائے گئے تھے ان میں سے دو کی تو موت بھی ایسے اچھ ہوئی ہے وہ کچھے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے یہ ان کی دوسری کوشش تھی جب وہ پکڑے جانے لگے تو ایک خوب میں گھس گئے وہاں تیندوے کا ایک چوڑا تھا یہ تیندوے ان دونوں پر پل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تکہ بھوٹی کر ڈالی میرے ساتھ پکڑے جانے میں لوگ اور کون ہو سکتے تھے میں ذہن پر زور دینے کی کوشش کرنے لگا اس سے پہلے میں چوہان کی زبان سے میڈم سفورہ کا نام سن چکا تھا اس نام نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا تو کیا سفورہ کے علاوہ کوئی اور بھی میرے ساتھ پکڑ کر یہاں لائے گیا تھا کہیں وہ سیڑ سراج یا عارف خان وغیرہ تو نہیں تھے یا پھر میرے اور عمران کے دوستوں میں سے کوئی نسلن اقبال یا جیلانی وغیرہ سوال بے شمار تھے اور جواب نہیں مل رہے تھے اگر کوئی جواب ملتا بھی تھا تو اس کی جگہ دس سوال اور پیدا ہو جاتے تھے میں نے سلطانہ سے پوچھا یہ کچھا کیا ہے اس سے پہلے بھی میں دو تین دفعہ یہ لفظ سن چکا ہوں کیا یہ کوئی خاص علاقہ ہے تم بھول رہے ہو محروج میں تمہیں ایک بار پہلے بھی تفصیل سے بتا چکی ہوں ہمارا یہ راجوڑا تین طرف سے ایک بڑی ندینے گھیر رکھا ہے خوشکی کی طرف باہر جانے کا بس ایک ہی راستہ ہے ہم اسے کچھا کہتے ہیں اس راستے پر کئی جگہ چھوٹی چھوٹی چوکیاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہرے دار موجود ہوتے ہیں کوئی سٹیٹ سے باہر جا سکتا ہے نہ باہر سے سٹیٹ میں آ سکتا ہے پہلے پہل کبھی کبار پولیس یا فوج کے لوگ یہاں آتے تھے مگر ان کا یہاں کوئی جور نہ ہی چلتا تھا ویسے بھی یہ جنگل اتنے گھنے ہے کہ یہاں گورمنٹ کے لوگا کا آنا اور اپنے کسی اپرادی بغیرہ کو ڈوڑنا نہ ممکن نہ ہے اب بہت عرصہ ہو گیا باہر کے لوگا اس علاقے کو اس کے حال پر چھوٹ چکے ہیں ہم سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے پھر بھی باہر کھڑے پہرے دار خبردار ہو گئے ایک پہرے دار نے چھولداری کے پاس آ کر زور سے کہا اے یہ کا کھزر کھزر لگا رکھی ہے آرام سے سوتے ہو یا پھر تمہارا کوئی اور علاج کیا جاوے ہم چک ہو گئے وہ پھر گر جا اب تمہاری آواج نہ ہی آنی چاہیے صبح مو دھیرے اٹھ کر نکلنا ہے سلطانہ غصے میں ہڑ بڑا کر رہ گئی پھر اس نے میرا بازو پکڑ کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور بڑی محبت سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی اس کے پاؤں میرے پاؤں سے چھوڑے تھے اس کے پاؤں میں پازیب نہیں تھی حالانکہ یہاں کی تمام عورتوں کے پاؤں میں میں نے پازیبیں دیکھی تھی اور بات صرف پازیب ہی کی نہیں تھی یہاں کی معمولی سے معمولی عورتوں کے جسم پر بھی مختلف طرح کے زیورات نظر آتے تھے شاید سلطانہ واحد عورت تھی جس کے جسم پر کسی طرح کی کوئی آرائش نہیں تھی شاید وہ اسب پسند نہیں کرتی تھی وہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کی قربت میں ایک عجیب سی یاسیت تھی دور کہیں جنگل میں گیدر چلا رہے تھے جلد ہی میس ہو گیا دوستو یہ دلچرس پر پرسرار داستان ابھی جاری ہے بکیہ واقعہ تکلی قسط میں اردو داستان دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ